حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی مدینہ طیبہ آگئی تو حضور نے مسجد نبی شریف میں اس کے لئے مکان ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا وہی رہنے لگی اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا وہ بھی وہ بھی بڑا عجیب دن تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تُو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے وہ کیا دن تھا تو خاتون کہنے لگی اممہ جی وہ دن تھا جب میرا میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا جس دن میرا اپنے رب پر توقل اور بڑا میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی نوکرانی تھی اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا اس زمانے میں چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پر لگائے جاتے تھے وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یہاں اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ گئی اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی گھر والوں نے مجھ سے پوچھا یہ بخاری میں موجود ہے گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی گھر میں کچھ اور ہی ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے ملازمین پہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے بڑا مارا بڑی تکلیف تھی حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی ملازم کوئی اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ چار پائی پہ پڑ گیا پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بچارہ چار پائی پہ پڑ گیا اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتا چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا پھر اس کا انتقال ہو گیا اب وہ سیٹ صاحب اور گھر والے آ کے نہ مرنے والے کے کان میں معافیوں مانگ رہے ہیں